موسیقی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو اللذی بعص فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلیمهم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ذَلِكَ فَضُّ اللَّهِ يُؤْدِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العزیم ذَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَفُوا قَوْلِي اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعًا وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اجْتِنَابًا اللہم ربنا زدنا ایمانا وَحُدًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَّلًا آمین یا رب العالمین گزشتہ نشست میں تذکیہ کی بات ہو رہی تھی عربی لغت میں تذکیہ کے اصل مفہوم کیا ہے وہ بھی بیان ہو چکا مالی کا وہ عمل کہ وہ اپنے باغ یا باغیچے میں جب داخل ہو تو جو پودے اس نے لگائے ہیں اس کی نشو نمہ میں جو جھاڑ جھکار اور خدرو گھاس مقاوت بن رہی ہو اس کو کھرپا لے کر کھود کر پھینک دینا یہ عمل تذکیہ ہے تفصیل سے میں ارز کر چکا ہوں کہ اس کے لیے دو مرحلے درکار ہیں فطرت انسانی تو اس میں ایمان موجود ہے قلب کے اندر وہ ہے برے عامال غلط آدات و اتوار گناہوں کے ذریعے سے دل پر کرسٹ آ چکا ہوتا ہے اب دو چیزیں درکار ہیں ایک وہ شے کہ جو جذبات میں نرمی پیدا کر کے رقت پیدا کر کے دل کی اس نرمی کی کیفیت کو پیدا کر دے کہ قرآن جذب ہو سکے اندر جیسے کہ دوہ اگر جذب ہوگی موجود میں تب ہی در حقیقت وہ اپنا اثر دکھا سکے گی تب پھر وہ شفا کا کام کرے گا اب یہ ہے واز اور شفا اس اعتبار سے بروٹ کیجئے قرآن مجید میں دو جگہ فرمایا گیا ویسے یہ کہ شفا کا لفظ تو سورہ بن اسرائیل میں بھی آیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا لیکن یہ کہ اس موضوع پر جو سب سے زیادہ جامعے اور گمبیر آیت ہے قرآن مجید کی وہ سورہ یونس کی ہے اے لوگوں دیکھو تمہارے پاس آگئی ہے معزت نصیحت وعظ تمہارے رب کی طرف سے اور شفا تمہارے سینوں کے امراض کے لئے جو تمہارے سینوں کے اندر روگ ہیں ان کے لئے شفا دوا بھی آگئی اور معزہ بھی آگئی اے گویا کہ دونوں کام جو تسکیہ کے لئے درکار ہیں دل کو نرم کرنا ہے قرآن کے ذریعے نرم کرو کرسٹ کو دور کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے دور کرو چنانچہ ایک حدیث بھی میں نے اپنے اس کتابچے میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچہ حضور نے فرمایا ان دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے تو صحابہ نے پوچھا فَمَا جِلَاؤَوْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تو اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے ہم سیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں زنگ ختم ہو جاتا ہے تو دل پر زنگ لگتا ہے آپ نے بتایا ہے تو یہ بھی بتائیے اس کا پالش کیا ہے اس کا سیکل کیا ہے جلا کیا ہے فرمایا دو چیزوں کی کسرت ایک موت کو کسرت سے یاد کرو کہ موت آ کر رہے گی یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو عارضی ٹھکانا ہے اور قرآن تلاوت قرآن کی کسرت تو یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا فنکشن اس اعتبار سے بھی میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ان دونوں مضامین کو قرآن کا موعظہ ہونا اور اس وعظ ہونے کے اعتبار سے قرآن سے کی جو ناقدری کی ہے امت نے اس کا بہترین نقشہ انہوں نے کھینچا ہے ہمارے وعظ جو ہوتے رہے ہیں وہ یا تو ضعیف حدیثوں کے حوالے سے اس دور میں ایک بہت بڑی تحریک ہے جس میں وہ ترغیب ہے نیکیوں کی لیکن ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے شاید قرآن مجید کے اندر مععظہ اور نصیحت موجود نہیں تھا جس کے لیے کہ اس قسم کی ضعیف احادیث کا سہرہ لینا پڑتا ہے یا پھر یہ کہ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ صرف مصنوی مولوی مانوی ہی سے سارا وعظ ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ صرف ہمارے پاس وعظ کے لیے سورس اگر ہے تو وہ اشعار ہے فارسی کے حانا کہ اصل معلوم ہوتا قرآن حکیم اقبال نے جو مرسیہ کہا ہے وعظ دستان زنو افسانہ بند مانیے او پست و حرف او بلند از خطیبو دیلمی گفتارے او بازعیفو شازو مرسل کارے او کہ وعظ ہے بڑے ہاتھ ہلا ہلا کر وہ واس کہہ رہا ہے لہک لہک کر اور بڑے افسانیں سنا رہا ہے قصے کہانیاں سنا رہا ہے اور اس کی معنی جو ہے تو اس کے قول میں اس کے کلام میں معنی تو کچھ بھی نہیں ہے ایسنس تو ہے ہی نہیں الفاظ بڑے بھاری برکم ہیں بہت حرف او بلند حرف بہت اونچے اونچے الفاظ بڑے سخیر لیکن یہ کہ معنی جو ہے موجود نہیں اور خطیبو دیلمی یہ ضعیف ترین جو احادیث کے مجموعے ہیں خطیب بغدادی کا اور دیلمی از خطیب و دیلمی گفتارے ہو ساری حدیثیں وہاں سے لے کر اس کے اوپر اپنے وعظ کو بیس کرتا ہے ما ضعیف و شاز و مرسل کر رہے ہو ساری بحث جو ہے وہ ضعیف احادیث شاز احادیث مرسل احادیث پر اس کی مقابل حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ مععظہ میں ہوں دلوں کو نرم کرنے والی شیع اللہ نے بھیج دی ہے تمہارے پاس قرآن شفاؤن لے معافی صدور شفاؤن لے معافی صدور کے اعتبار سے یہ تذکیہ کا دوسرا ایلیمنٹ ہے اور اصل تو یہی ہے دل کو نرم کرنا تو اس لیے تاکہ یہ دواء اندر داخل ہو چوبہ جان در رفت کی کیفیت حاصل ہو جائے اندر داخل ہو تب ہی جا کر یہ شفا کا اپنا کی تاثیر ظاہر کرے گی لیکن اصل تو یہی ہے کہ شفا یہ ہے اس کو جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے اس پر بھی جو انہوں نے جو مرسیہ کہا ہے پہلے وہ سن لیجئے صوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغم قوال مست آتیس از شہر عراقی دردرش درنمی سعادت بقورا محفلش صوفی ہیں صوفیوں کے حلقے ہیں صوفیوں کے سلسلے ہیں تو وہاں کیا ہے انہوں نے بہرحال لباس خرقہ جو ہے وہ صوفیوں والا پہنا ہوا ہے حال میں مست ہیں اور شراب نغم قوال قوالی سے حال آ رہا ہے قوالی کے ذریعے سے ان کے اوپر روحانی جو کیفیات تاری ہو رہی ہے اور شیر ہو عراقی کا یا حافظ کا یہاں پہ عراقی کا لگ استعمال کیا ہے اس سے تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے جذبات جو ہے وہ پورے بروج پر آ جاتے ہیں آتشاز شیرِ عراقی دردلش اس کے دل میں عراقی یا حافظ یا اور کسی اسی طرح کے شعراء کے اشعار سے دم آگ آ جاتی ہے در نمی ساد بقرآن محفلش اس کی محفل کا قرآن سے سرے سے کوئی سروکار ہی نہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سماع ہوتا تھا قرآن کا آپ اپنے صحابہ سے فرمائش کر کر کے سنتے تھے قرآن مجید کیونکہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت آپ نے تعریف کی کہ یا موسیٰ یا آبا موسیٰ انکا قد اوتیتا مزمارا من مضامیر آل داود تمہیں تو آل داود کے سازوں میں سے ساز اللہ نے دیا ہے تو ان سے بھی آپ یقیناً سنتے ہوں گے لیکن ایک حدیث جو آئی ہے زیادہ معروف جو ہے حضرت عبداللہ ابن محسود سے فرمایا آپ نے کہ مجھے قرآن سناوں انہوں نے حضرت کیا حضرت آپ کو سناوں وہ آپ پر تو نازل ہوا فرمایا دیں کسی دوسرے سے سن کر مجھے کچھ اور حضرت حاصل ہوتا پھر انہوں نے سورہ النساء کے شروع سے تلاوت شو ہے اس کا آغاز کیا جب وہ اس آیت پر پہنچیں فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ کیا ہوگا اس دن جس دن قیامت کے دن ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے وہ ایک گواہ پیش کریں گے جو ان کے خلاف وہ آپ کے اطماء میں حجت کرے گا جو کہ پروسیکیوشن وٹنس کی حصیت سے پیش ہوگا حضرت نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی یہ کیفیت ہے لیکن ہم نے قرآن مجید کو اس کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا لیکن یہ کہ جو واقعہ تن جو دو اشار میرے نزدیک ماسٹر پیس کشتنِ ابلیس کارِ مشکلست ذاں کے اوگم اندر آماقِ دلست ابلیس کو مار دینا بہت مشکل کام ہے اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کے گہرائیوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ گٹوں میں بیٹھ جانا جا کر تو یہ تو دل کے اندر جا کر اس کی گہرائیوں میں بیٹھ جاتا ہے کشتنِ ابلیس کارِ مشکلست ذاں کے اوگم اندر آماقِ دلست خوشتر آما شد مسلمانش کنی کشتے شمشیرِ قرآنش بہتر یہ ہے کہ اپنے ابلیس کو تم مسلمان بنا لو اور اپنے ابلیس کو مسلمان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآنِ مجید کی تلوار سے اس کا اس کا طلعہ کمہ کرو یہ ہے اصل میں دو حدیثوں کا مضمون ہے جو علامہ اقبال نے دو اشار کے اندر سمو لیا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِ مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَدْ دَمْ شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سرائت کر جاتا ہے پورے وجود میں اور ظاہر بات ہے کہ خون کا جو بھی ہے سریانِ خون جو ہے اس کا جو بھی سرکولیشن ہے دل اس کا مرکز ہے تو اس شیر میں گشتنِ ابلیس کا آئے خوشکلست یہ دوسری حدیث ہے حدود میں فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بتا ہے صحابہ میں سے کسی نے بڑی عمت اور جرت سے کام لیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے تو یہ مسلمان بنانا اپنے ابلیس کا جو ہمارے ساتھر ایک کے ساتھ ہے اسے مسلمان بنانا اس کا ذریعہ کیا ہے تلوار قرآن کی ہے خوشکلسترہ باشد مسلمان اشکنی اور کشتہ شمشیر قرآن اشکنی یہ مضمور مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے والد مرہوم کے اشعار نقل کیے ہیں اپنے ہواشی میں وہ سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس قرآن کا یہ جو فنکشن ہے محوزت بھی ہے اس میں دل کی نرمی کا ذریعہ بھی ہے یہ تسکیہ نفس کے لیے سب سے زیادہ تیر بہدف دوا بھی ہے سنتے سنتے نغمہائے محفلِ بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مزا ہونے کو ہے جو بھی کچھ محفلِ بدعات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ انسان کی اصل جو باطنی شخصیت ہے وہ تو پشبردہ ہوتی چلی جاتی ہے آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہِ مشروع بھی پارہ جس کے لہن سے تورے ہدا ہونے کو ہے وہ جو خاشن متصدع والی آیت آئی ہے لو انزلنا حاضر قرآن على جبل لرائتہو خاشن متصدع من خشیت اللہ حیفگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاشن متصدعہ ہونے کو ہے کس قدر یہ تمہارے لئے قابل احساس بات ہے کہ جس کی تاثیر سے قرآن جو ہے خاشن متصدعہ قرآن کے ذریعے سے پہاڑ خاشن متصدعہ ہونے کو ہے تمہارے دل پر اس کی کوئی تاثیر نہ ہو بارال تذکیہ کا برکز و مہور قرآن ہے باقی تفاصیل میں منحج انقلاب نبیم بیان کر چکا ہوں اس قرآن کو اندر اتارنے کے لئے پھر نماز میں اس کے قرآن خاص طور پر فجر کی نماز میں پانچ وقت اس کے قرآن یہ در حقیقت سب سے بڑا ذریعہ ہیں اب آئیے تعلیم کتاب وہ جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ جب تذکیہ ہو گیا زمین تیار ہو گئی آپ حل کے ذریعے سے یہی تو کرتے ہیں زمین کے اندر جو ادھر ادھر کی غلط چیزیں ہیں ان کو پھر اکار کر باہر پھینکتے ہیں اور اس کے اندر کی رویدگی جو ہے نمائن ہوتی ہے اب بیج ڈالی ہے احکام کے بیج اسی لئے یہ لفظ کتاب میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا جہاں کسی شیئے کی فرضیت آئی کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم اس صلاح کتب علیکم اس سیام اِنَّ صَلَا تَقَانَتَنَ الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَعْزِمُوا اُغْدَتًا نِكَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَةً دیکھو جب تک کہ جو بھی کوئی خاتون ہے چاہے وہ متلقہ ہے یا چاہے وہ بیوہ ہے جب تک کہ اس کی عدد پوری نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے نکاح نہیں ہوگا تو حتی اِنَّ صَلَا تَعْزِمُوا اَجَلَةً جب تک کہ وہ قانون کی مدد پوری نہ ہو جائے مدد عدد کے لیے کتاب کا لفظ آیا جائے تو معلوم ہوا کہ شریعت کے مختلف جو بھی پہلو ہیں ان کی تعبیر کے لیے یہ لفظ آتا ہے اور اس کے حوالے سے ایک اور بہت اہم حقیقت ہے جو میں چاہتا ہوں آپ حضرات لوٹ کر لیں حال ہی میں میں نے اپنے مضبون میں اس کو لکھا بھی ہے جو نوائے وقت میں چھپ رہے ہیں کتابیں در حقیقت صرف دو ہی ہیں جو نازل ہوئی ہیں تورات کتاب ہے اور قرآن کتاب ہے انجیل اس معنی میں کتاب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں شریعت کے اعتام ہے ہی نہیں زبور اس معنی میں کتاب نہیں ہے وہ صرف حمد کے نغمات ہیں حمد کے ترانے ہیں حمد اور مناجاتِ باری تعالی اور انجیل صرف حکمت اور دانائی ہے کتاب نہیں ویسے آپ عرف عام میں جب لفظ کتاب آئے گا تو پورے قرآن کو بھی ہم کتاب کہتے ہیں لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتاب کے لفظ مراد قرآن کا وہ حصہ ہے جو احکام سے بحث کرتا ہے تلاوت آیات پہلے آ چکا ہے تو کم سے کم یہ دو الفاظ تو موجود ہیں اس ایک آیت کے اندر جو قرآنِ مجید کے دو حصوں کی وضاحت کر رہے ہیں یا ان کی دمائنگی کر رہے ہیں اس حوالے سے تو شریعت جو ہے در حقیقت وہ کتاب تو کتابیں دو ہی نازل ہوئیں یہی وجہ ہے کہ حضرتِ ابراہیم کے لئے تو لفظِ کتاب آیا ہی نہیں صحیح سے صحفِ ابراہیم توران کو کتاب کہا گیا اور قرآن کتاب ہے اس لئے کہ شریعتِ دو ہی ہیں جو نازل ہوئیں شریعتِ موسوی شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابراہیم کے زمانے تک بھی صرف یہ کہ وہ چیزیں جو فطرت ہیں اسی میں سے چیزیں ہیں جو حضور نے گنوائی ہیں جو بھی چھے چیزیں آپ نے گنوائی ہیں فطرت میں سے ناخون کاٹنا ہے لبے قتلنا ہے بغل کے بال اور دوسرے بال جو ہے ان کو موننا ہے ختم کرنا ہے مختلف چیزیں ہیں ختمہ ہے یہ فطرت سے یہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں باقی توحید ہے شرک سے بچنا ہے شریعت جو ہے وہ پہلی جو ہے شریعتِ موسوی ہے جو تورات میں عطا کی گئی اور دوسری اور کامل شریعت اور عبدی شریعت وہ شریعتِ محمدی ہے جو قرآن میں وارد ہوئی اب آگے چلیے تعلیمِ حکمت میں اس پر بھی درہ تھوڑی سی اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں حکمت پر اصولی بات میں نے کی ہے پچھلی نشست میں پختگی مچورٹی فکر عقل فہم لیکن جو فطرت کے ساتھ ہو فطرت کے ساتھ یا فطرت کے تابع جب یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں کسی شخصیت کے اندر تو وہ ترقی پاک کر مچور ہو کر جو وہ شخصیت وجود میں آئے گی در حقیقت اس کیفیت کا نام حکمت ہے البتہ اس کو سمجھانے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حکمت ہے اصولی حکمت وہ اصولی حکمت حکمتِ ایمان ہے اور اس کا جو در حقیقت اقلِ انسانی جو اپنے طور پر اس میں جو بھی اس نے محنتیں کی ہیں جو بھی کابش کی ہیں وہ فلسفہ ہے ماباد و طبیعات یا فلسفہ اخلاق یا فلسفہ نفسیات یہ حکمتِ اصولی ہے اور ایک حکمتِ تفصیلی ہے حکمتِ تفصیلی یہ ہے کہ جو احکام دیئے گئے ہیں ان کی حکمت معلوم ہے یہ حکم کیوں دیا گیا اس میں نور انسانی کی کون سی مسئلہ تھے عقیمِ صلاة علی ذکری یہ نماز جو ہے خامخواہ تمہارے اوپر مشقت ہم نے ڈال دی ہے دن میں پانچ مرتبہ آدمی اگر حساب لگائے واقعہ یہ ہے کہ شاید دو ڈھائی گھنٹے انسان کے نکل جاتے ہیں اور خالص میٹریالسٹک پوائنٹ و ویو سے آپ جائزہ لیجئے کہ اتنی جو ہے یعنی ہیومن آورز مین آورز جو ہے اتنے انسان کے چلے جائے ہیں دنیاوی اعتبار سے پورے تمہارے طرز زندگی کو تمہارے زندگی کے روح قدرست کرنے کے لیے ورنہ ساری انرجی اور سارا وقت صرف کروگے کسی غلط روح پر بھاگ جاؤگے تو فائدہ کیا ہوگا لینے کے دینے پڑ جائیں نماز روضہ تمہارے اوپر جو مشقت ڈالی گئی کیوں ڈالی گئی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو زکاة کس لیے تاکہ تسکیہ ہو اس لیے کہ سب سے بڑی امپیورٹی جو ہے تمہارے اندر جو ہے وہ مال کی محبت ہے اس مال کی محبت کی گریفت کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے زکاة دی تو ہر عمل کا اور ہر حکم کی ایک حکمت ہے اس موضوع کو ہمارے ہاں خاص طور پر ہماری تاریخ میں ابھی جو یوں سمجھ یہ ہے کہ جو مجددین جو پیدا ہوئے ہیں سنم خانہ ہند میں برعظیم پاک و ہند میں ان میں شاہ و علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علی جو بارویں صدیب ہجری کے عظیم ترین مجدد ہیں مجدد عظم ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ در حقیقت وہ اس موضوع پر ہے علم و اسرار الشریعہ شریعت کے اسرار کا علم شریعت نے جو حکام دی ہیں یہ حرام کی ہے شک کیوں کی ہے کوئی حکمت ہے اس کی کوئی مسئلہ تھے تمہارے لیے اس میں مذررت ہے نقصان ہے یہ چیز تم پر واجب کی ہے کیوں کی ہے اس لیے کہ تمہاری کوئی محمود ہے مسئلہ تھے تمہاری کوئی فلاہ ہے جو اس سے وابستہ ہے تو یہ جو علم و اسرار شریعہ یہ حکمت تفصیلی کہلائے گی اور وہ جو فلسفہ ہے وہ حکمت ایمانی ہے اب نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ تربیت اور تعلیم نبوی کا جو یوں سمجھئے کہ درجہ تخصص ہے یہ سب کچھ پڑھ کر اب تعلیم حکمت وہ مچے اور انسان جو ہے وہ اب اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو وہ بات باتنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے شریعت کے اصول کیا ہیں اصل مقاصد کیا ہیں یہ ہے وہ اصل شئے جو بڑی کمیاب ہوتی ہے ایک ست کو سارے احکام یاد ہیں اُسے یاد ہیں نماز کے اندر فلان وضو کے اندر اتنے فرائض ہیں اتنے سنتیں ہیں اتنے نوافل ہیں سب یاد ہے پورا اس پر یاد یا یہ کی تو میں نے ایک مثال دی پوری شریعت یاد ہے لیکن وہ حکمت نہیں ہے وہ جانتا نہیں کہ اصل اصول کون سے کار فرمائے مقاصد کون سے ہیں ایک مقصد ہے ایک ذریعہ ہے بساوقات انسان ذریعہ کو مقصد بنا بیٹھتا ہے وہی چکر لگاتا رہتا ہے حالانکہ وہ تو ذریعہ ہے مقصود نہیں تھا لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہی پر چکر لگا رہا ہے اسی کو مقصود سمجھ بیٹھا منزل سمجھ بیٹھا حالانکہ وہ منزل نہیں ہے وہ تو راستہ تھا تو جب تک کہ یہ باطنی بصیرت نہ ہو کہ انسان سمجھ سکے کہ مقصود کیا ہے ذریعہ کیا ہے پھر یہ ایک ایک احکام کی حکمت کیا ہے ان میں اصول کون سے کار فرمائے جب یہ درجہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اس کا نام ہے درجہ اجتہاد اجتہاد اس شہ کا نام ہے آپ کو اصول معلوم ہو شریعت کے اصول معلوم ہو ہدایت آسمانی کے آپ کو مقاصد کا شعور حاصل ہو آپ فرق کر سکے کہ یہ مقصود ہے اور یہ در حقیقت اس کا ذریعہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذریعے پر مقصود کو قربان کر دیں یہ تو ہو سکتا ہے کسی وقت مقصود کے لیے ذریعے میں کوئی تھوڑا بہت ندو بدل ہو جائے حالات کے تقاضے کے تحت لیکن مقصود کہیں جو ہے وہ کہیں غطر بود نہ ہو جائے وہ کہیں نگاہوں سے اجل نہ ہو جائے تو یہ تو وہی شخص کر سکے گا کہ جو مقاصد شریعت سے واقف ہوں شریعت کے جو انڈر لائنگ پرنسپل سے اصول ہیں انہیں جانتا ہو اس اعتبار سے یہ بلند ترین درجہ ہے تربیت نبوی کا پہلے تسکیہ ہے پھر تعلیم کتاب ہے اور آخر میں تعلیم حکمت ہے اب میں آخری جو بحث اس پر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آخری دقیق سا مسئلہ ہے اس آیت مبارکہ اور یہ جو وظائف چہارگانہ جو قرآن مجید میں چار مقامات پر آئیں ہیں ان میں تین مقامات پر تو ترتیب ایک ہے اور وہ وہی ہے جو یہاں اس سورہ جمعہ کی آیت میں ہے سب سے پہلے تلاوت آیات پھر تسکیہ پھر تعلیم کتاب پھر تعلیم حکمت جس ترتیب سے کہ میں نے وضاعت بیان کی ہے آپ کے سامنے ایک مقام ایسا ہے جہاں ترتیب مختلف ہے چنانچہ سورہ مقرہ میں اس کے پندروے رکو میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی وہ تین آیات ہیں جب جب باپ بیٹا خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے بنیادیں اٹھا رہے تھے تعمیر کر رہے تھے تو ان دونوں باپ بیٹا کی زبان پر کوئی دعاں ہی تھی پہلی دعا یہ تھی پروردگار جو خدمت ہم کر رہے تو قبول فرما دوسری دعا پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت اٹھائی ہو جو تیری فرما بردار امت ہو مسلمہ تلک اور ہمیں بتا اب یہ جو خانہ کعبہ کی ہم تعمیر کر رہے ہیں ہمیں دکھا اس کے مناسب کیسے ہوں گے حج کیسے ادا کیا جائے گا اس میں کیا طریقے اختیار کیے جائے اب تیسری جو ہے دعا تیسری آیت میں وہ ہے در حقیقت جس کا تعلق اس مضمون سے ہے کہ ہماری نسل میں سے جو امت مسلمہ تو اٹھائے ربنا وابعثیہم رسولم منہم ان میں ایک رسول اٹھائیو انہی میں سے انہی میں سے ہو مغایرت کا پردہ کہیں حائل نہ ہو جائے ان میں سے اپنا ہو ان کا اپنا کتھنکن جسے کہتے ہیں ان کا اپنا بھائی بند ہو انہی میں سے ہو ربنا وابعثیہم رسولم منہم باہر سے نہ آیا ہوا ہو انہی میں سے ہو وہ کیا کرے یتلو علیہم آیات کا ویعلموہم الكتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تسکیہ کرے یہاں تسکیہ ٹاپ پر آیا لیکن یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے اس پر میرے اندازے میں میرے علم کی حد تک مجھے کہنا چاہیے کہ کسی نے اس نکتے پر غور نہیں کیا کم سے کم یہ بحث نہیں کی بحث نہیں کی تو اسی لیے نہیں کی کہ وہ ادھر ان کا ذہن نہیں گیا کہ کیا سبب ہے کہ یہ جو ترتیب ہے اس کو تینوں مرتبہ جب اللہ کی طرف سے بات آئی ہے تو یہ ترتیب نہیں آئی اگر تو ایسا ہوتا سمجھ سکتے تھے کوئی فرق نہیں ہے گویا کہ مضمون واحد جسے ہم کہتے ہیں ایک ہی بات ہے چاہیے یوں کہہ لیا جائے چاہیے یوں کہہ لیا جائے لیکن یہ کہ بقیہ تینوں مقامات پر ترتیب وہ ہے چنانچہ اٹھارویں ہی رکو میں تو بات آگئی ہے سورہ بکرہ ہی کے تین رکووں کے بعد دیکھو بھیج دیا ہے ہم نے وہ جو جس کی دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے تمہارے جدہ امجد نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم اب یہ زمائر اسی اعتبار سے جو ہے ہم بدل رہے ہیں ویعلمکم الكتاب والحکمہ جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے تمہارا تسکیہ کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ویعلمکم معلم تکونو تعلمون اور تمہیں وہ سب باتیں سکھا رہا ہے جو تم جانتے ہیں پھر اگلی سورت ہے مسنہ ہے جوڑا ہے یہ بھی سورہ بقرار سورہ آل عمران تو جوڑے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ آیت وہاں بھی آگئی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَنْ فُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہاں زمائر بالکل وہی ہے جو سورہ جمعہ کیسا آیت میں هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْمِيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس کا سبب کیا ہے میرے نزدیک یہ جو حکمت کا دور ہے یہ آیا ہے جبکہ انسان کے عقل اور فہم کی میچورٹی ہوئی ہے اور یہ میں نے تو اپنے اس کتاب میں بھی بحث کی ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست کیا وجہ ہے قرآن پہلے ہی دن کیوں نہ نازل ہو گیا حضرت آدمی کو کیوں نہ دے دیا گیا حضرت ابراہیم کے ذریعے سے کیوں نہ آگیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کیوں نہ آگیا یہ تدریج ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ ذہن انسانی کا ارتقا ہوا ہے ایک دور وہ تھا کہ ابھی ذہن جو ہے گویا کہ اہد تفولیت میں ہے جیسے کہ پرائمری کا بچہ ہے چاہے پی ایچڈی کا استاذ رکھ دیجئے اس کو وہ کئی پی ایچڈی ہیں اس نے کی ہوئی ہیں پڑھائے گا تو وہی کچھ کے جس کا تحمل کر سکتا وہ پرائمری کا بچہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس میں تو وہی کچھ اڑھیل سکے گا وہ علم اور فہم کہ جس کی صلاحیت اور استعداد اس پرائمری کے منچے میں ہے جیسے جیسے آگے جائیں گے اس کے اپنے ذہن اور فکر اور شعور کے اندر ترقی ہوگی اب وہ اس قابل ہوگا کہ اسے پھر وہ تعلیم دی جائے جو کسی ایم اے کو اور کسی پی ایچڈی کے تعلیم کو دی جاتی ہے وہ اصول بتائے جائیں وہ حکمت کی تعلیم دی جائیں یہی ہے وہ بات جو حضرت مسیح کے نے کہی ہے حضرت مسیح نے اپنے آخری جو لمحات تھے ان میں جو بات کہی اپنے حوارین سے کہ دیکھو مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے میرے بعد وہ فارقلیت جب آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں سب کچھ بتائیں گے یعنی یہ کہ ابھی تمہارا جو ذہنی ارتقاء کا معاملہ ہے وہ اس سطح تک نہیں پہنچا ہے کہ تم ان تمام باتوں کا جو ہے پورے طور سے ادراک اور شعور حاصل کر سکو اور اس کو میں نے بیان بھی کیا ہے کہ در حقیقت یہ بہت سے فلسفہ جو ہے جو تاریخ فلسفہ اس سے واقف ہے اور خاص طور پر مجھ سے پہلی مرتبہ یہ بات پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب نے کہی تھی کہ بارہ سو برست ہیں تاریخ انسانی کے جو موسٹ پروفاونڈ ہیں اس اعتبار سے کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا بحثیت انسان اس کے اندر اس کی سوچ مکمل ہو چکی تھی سکس ہنڈرڈ بیسی سے شروع ہو کر حضرت مسیح سے چھ سو سال پہلے سے شروع ہو کر اور سکس ہنڈرڈ ای ڈی تک یعنی چھ سو ایسوی تک یہ بارہ سو برست ہیں اس میں انسان جو سوچ سکتا تھا فکر انسانی سے آگے نہیں جا سکتا علم انسانی آگے جا رہا ہے یہ سارا سائنس کی معلومات اور علم اور یہ تمام مادلی علوم اور یہ فیزیکل سائنس یہ آگے جا رہی ہے فکر انسانی اس سے آگے نہیں جا سکتا وہ تو در حقیقت وہ اس سطح پر پہنچ کر اور وہ سطح تھی جبکہ پھر قرآن ناظر ہونا شروع ہوا جب پہلی مرتبہ چشتی صاحب نے یہ بات میرے سامنے کہی تھی یہ میں جب ابھی مطب کرتا تھا کرشن نگر لاہور میں شام کے وقت وہ آ جائے کرتے تھے مغرب کے بعد میرے ہاں ان کی نشست رہتی تھی یہ بات کہی تو ایک دم چونک گیا میں نے کہا اس کا تعلق تو پھر ختم نبوت کے ساتھ ہے جب فکر انسانی اپنی اس میچورٹی کو پہنچ گئی تب جب اب اقراب اسم ربک اللذی خلق اب وہ آخری تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے جس کا تحمل اب انسان کر سکتا ہے تو چشتی صاحب بھی حیران ہوئے کہ یہ بات میرے علم میں نہ معلوم کف سے ہے لیکن کبھی میرا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا کہ اس کا تعلق ختم نبوت اور بیرسط محمدی سے بھی ہے حالانکہ آپ سوچئے کہ چھے سو بار بار ان کے سامنے فگرز آئی ہوں گی لیکن یہ کہ انتقال ذہنی اس کو کہتے ہیں انسان کا ذہن کبھی منتقل نہیں ہوتا اس لیے یہاں ترتیب تینوں جگہ جو ہے اس میں ٹاپ پر حکمت ہے اور اس میں اگر احادیث میں آپ کو سناوں یہ تفقہ فی الدین کی کیا اہمیت ہے کیسی کیسی دعائیں کی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے اللہم علمہ التعویل وفقہ فی الدین اے اللہ اس کو دین کا فہم عطا فرم یہ فہم بہت بڑی شئے آج ہی ہم نے شاید صبح ایک حدیث سنی تھی اِذَا فَقُهُ الْنَّاسُكَ الْمَعَادِنُ انسانوں کی مثال مادنیات کسی ہے سونے کی اور ہوگی صاف کریں گے سونا بنے گا چاندی کی اور ہے کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی ہی اس سے برامد ہوگی تو ایسے ہی انسانوں کو اللہ نے مختلف جو ہے ان کی کیٹیگریز بنائی ہے اور وہی جو کچھ ان کے اندر استعداد ہے وہی نمائع ہوگی وہی نکھر کر آئے گی لیکن یہ کہ اس میں فرما اِذَا فَقُهُ خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام اِذَا فَقُهُ تم میں سے جو بہترین تھے جاہلیت کے دور میں وہی تم میں سے بہترین ہوگے اسلام کے دور میں بھی لیکن یہ کہ اس میں اضافہ کیا اِذَا فَقُهُ جب انہیں تفقق حاصل ہو جائے فہم اور بصیرت اسی لیے بعض جگہ پر آیا غالباً سورہ انفال میں ان لوگوں میں ان کے اندر مزدلی ہے ان کے اندر طاقت نہیں ہے اس لیے کہ ذَلَكَ بِعَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ان کے اندر وہ تفقق نہیں ہے تفقق ہو تو اس سے انسان میں قوت آتی ہے طاقت آتی ہے اسے معلوم ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں وہ زندگی ہے اب جس طریقے سے وہ بے جگری سے لڑے گا کہ یہ موت موت ہے کیا موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں کہ دم لے کر یا یہ کہ بلکہ یہ تو شہدرہ ہے اپنے محبوب سے کی خدمت میں جانے کا ہمارا مقصود اور محبوب تو اللہ ہے یہ زندگی تو گویا کہ ایک طرح کی لائیبیلٹی ہے یہ تو ایک طرح کا فصل اور برد ہے تو کیوں نہ چھرانگ لگائیں دروازے میں سے گدھ رہے یہ تو شہدرہ ہے یہ سارا تفقق ہے اصل میں حقائق کا یہ فہم جو ہے اور یہ ادراک اور شعور ہے اس سے کس قدر طاقت بڑھ جائے گی انسان کے اسے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں بہرحال یہ آخری نکتہ تھا اس آیت کے بارے میں اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ درہا آگے بڑھیں ہم وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِين ابھی آیت تو مکمل بھی نہیں ہوئی آخری ٹکڑا اس کا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِين اور یہاں ان جو ہے انہ کے مفہوم میں ہے یقیناً یہ پہلے تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے یہ امیین ظاہر بات ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا نہ رسول آیا حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر اس پوری نسل میں یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست کے وقت تک کموں بیش تھائی تین ہزار برس کا فصل ہے تو اس فصل کے اندر اس وقفے میں کوئی نبو نہیں کوئی رسول نہیں کوئی کتاب نہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِين یہ امیین اگر یہ لازمان پہلے حضور کی بیست سے قبل تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے لیکن اللہ کا یہ احسان ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ انْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اب آئیے آیت نمبر تین پر وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ یہ آخرین جو ہے آخر کہتے ہیں دوسرے آخر جو ہے وہ تو ہے کوئش ہے جو آخر میں آ رہی ہو آخری چیز وہ آخر ہے اور آخر کوئی دوسری چیز آخر کی جمع آخرون ہوگا اور یہاں یہ مجرور ہے چونکہ یہ عطف امیین پر ہُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولَ مِّنْهُمْ ہُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِّيِّينَ وَالْآخَرِينَ یہ گویا کہ یہاں آخرین کا عطف جو امیین پر ہو رہا ہے حضور کی بیرست حضورت اصلاً اصولاً بنیادی طور پر تو ہے امیین میں سے امیین ہی کے لیے لیکن اضافی طور پر اوروں کے لیے بھی ہے دوسروں کے لیے بھی ہے بھیجا یا اٹھایا اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے بھی جو مَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جو انہی میں سے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے یہ ٹکڑا مہران ہوا ہوں کہ ہمارے عید حاضر کے ایک مفسر اس میں بڑی ٹھوکر کھا گئے ہیں اور اس کا سب سے بڑا سمب حدیث سے ان کا برد اور حدیث کا استخفاف میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے سلبِ توفیق جو ہے جس کو کہا جاتا ہے اس کی بہت نمائیہ مثال ہے جو اس مقام پر آئی اجماعِ امت ہے یہ کہ یہاں آخرین سے مراد ہے دوسری اقوام عرب کے لوگ نہیں بنی اسماعیل نہیں دوسری اقوام اور حدیث موجود ہیں حدیث جو ہے یہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے ترمزی میں ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی ہے قَالَكُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اُنزِلَتْ سُورَةُ الْجُمْعَةِ حضرتِ ابو حریرہ فرما رہے یہ حدیث تو اس تعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے سورہِ جمعہ کا زمانہِ نزول بھی معیم ہو گیا جب سورہِ جمعہ نازل ہوئی تو ہم حضور کے پاس ہی تھے گویا کہ حضرتِ ابو حریرہ ایمان لائے سن ساتھ میں تو سن ساتھ کے بعد کا زمانہ گویا کہ معین ہو گیا سورہِ جمعہ کا زمانہِ نزول سن ساتھ ہجری کے بعد فَتَلَاهَا جب حضور پر وہ سورہِ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے اس کی تلاوت فرمائی فَلَمَّا بَلَغَا جب حضور پہنچے ان الفاظ پر وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ اور دوسروں کے لئے بھی اٹھایا جو انہی میں سے ہیں ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے قَالَ لَهُ رَجُلٌ تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ هَا اُلَا اِلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوبِنَا یہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ہم میں شامل نہیں ہوئے فَلَمْ يُقَلِّبْهُ حَتَّىٰ سَعَلَ سَلَاسًا تو حضور نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ تین مرتبہ اس نے اپنا سوال دورایا اب یہ توقف کیوں کیا حضور نے اس کا ایک عام سبب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اچھی طرح سوال سن لیں سمجھ لیں تاکہ جواب کے لئے ذہن تیار ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے توقف کیا ہو کہ یہ بھی وحی خفی کے ذریعے سے آپ پر بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہو ابھی تو یہ کلام نادل ہو رہا ہے اسی وقت سورہ مبارکہ نادل ہوئی ہے اور اس میں یہ الفاظ وَآقَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ اور اس کے بارے میں سوال ہو گیا تو عین ممکن ہے کہ حضور نے توقف کیا ہو فَلَمْ يُقَلِّبْهُ حَتَّىٰ سَلَاسًا حضور نے گفتگو نہیں کی جواب ارشاد نہیں فرمایا یہاں تک کہ تین مرتبہ سوال دور آیا گیا قَالَ وَسَلْمَانُ الْفَارْسِيِ فِيْنَا اب حضور نے فرمایا اور سلمان فارسی بھی ہمارے مابین موجود تھے فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَا يَدَهُ عَلَى سَلْمَانِ تو حضور نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان کے ایک اندھے پر رکھ دیا فَقَالَ اور فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْقَانَ الْإِمَانُ بِسْسُرَيَّا لَتَنَاوَ لَهُ رِجَالٌ مِّنْحَا اُلَا اگر ایمان سُرَيَّا پر بھی ہوتا تو اس شخص کی قوم میں سے کوئی نہ کوئی لوگ اس ایمان کو وہاں سے بھی لے آتے ہیں یعنی اشارہ ہو گیا کہ اس سے مراد ہے اہل فارس اور اہل فارس ہی پر گویا کہ موقوف نہیں ہے غیرِ عرب مسلمان غیرِ عرب تمام اقوام اس لیے کہ حضور کی بیسن جو ہے قرآنِ مجید کے اندر محکم آیات ہیں جنہوں نے معین کیا ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے مبروس ہوئے تکمیلِ رسالت کے یہ مظاہر جو ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ صف کے درس کے ذمع میں اس کا ایک سب سے پہلا مظہر یہ ہے کہ آپ تنہا رسول ہیں اللہ کے پہلے اور آخری جن کی بیسن پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی چنانچہ سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے مشیر اور نظیر بنا کر دیکھئے مشیر اور نظیر کر اس پھر آگیا ہے یہاں رسول کا بنیادی فنکشن یہی ہے انزار اور تبشیر اور سورہ انبیاء میں فرمایا آیت نمبر ایک سے ساتھ ہے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ایک آیت ہم نے کل پڑھی تھی سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ لیکن جمیع اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ایک آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر ایک تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نظیرہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یا الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کے خبردار کرنے والے بن جائیں یہ محکم آیا تھے تو حضور کی بیست ہوئی ہے پوری نو انسانی کے لیے لیکن وہ بیست عمومی ہے وہ بیست خصوصی ہے بیست خصوصی الہ اہل عرب بنی اسماعیل اس میں بنیادی طور پر اور جو بھی تابع تھے ان بنی اسماعیل کے وہ سب بھی اس میں شامل ہو جائیں گے جو بھی عرب ہے جو کہ حکماً شامل ہے بنی اسماعیل میں تابع ہونے کے ناتے بنی اسماعیل کے وہ امیین ہیں ان میں ہوئی ہے اور اولین بیست آپ کی بیست خصوصی انہی کے لیے ہے اور بقیہ پوری نو انسانی کے لیے آخرین منہم یہاں غور کرنا چاہیے اصل میں کہ لفظ آخرین جب عطف ہو کر آ رہا ہے تو عطف تو مغایرت کا متقاضی ہے امیین اور آخرین یہ آخرین اور ہے لیکن یہ غیر ہوں گے امیین کے میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ مفسر صاحب جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ بھی بنی اسماعیلی براد ہے یہاں پر جو لوگ تو اس وقت تک ایمان لے آئے تھے لے آئے تھے باقی جو بنی اسماعیل میں سے ابھی ایمان لانے والے تھے ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے گویا کہ ایک متفقن علیہ حدیث اور در حقیقت میرے نزدیک تو یہ احادیث سے استغناء اور ان کا استخفاف جو پیدا ہوا ہے یہ اسی کی در حقیقت صدا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ پھر انسان کو سامنے کی شہ بھی نظر نہیں آتی کہ یہاں پر یہ معتوف آخرین اب منہوں سے مراد کے آوگا انہوں نے زیادہ توجہ منہوں پر کر لی منہوں یہ کہ اصلا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں اس امت کے تمام افراد جرجمہ ہو جائیں گے تمام امت ہی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بالقوہ یہ امت میں ہے یہ امت دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بالآخر آئیں گے شامل ہو جائیں گے اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ احادیث جو ہیں کہ قیامت سے پہلے کل روح عرضی کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوگا پوری نوع انسانی آ جائے گی اسی اسلام کے دائرے میں تو گویا کہ یہ تمام آخرین اور امیین جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے تو وہ اپنے اس نتیجے کے اعتبار سے آقبت کے اعتبار سے وہ منہوں ہیں ایک ہی ہے بعضہم من بعض یہ ایک دوسرے ہی میں سے ہیں اور یہ حضور کی بیست ہوئی ہے آخرین کے لیے بھی اور وہ زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے ابھی اس آیت کا بھی ایک حصہ جو ہے میں خیال ہے کہ بھی وہ تمہیں بیان کر ہی دوں وَهُوَ الْعَزِيز وہ زبردست ہے اختیار مطلق ہے جو چاہے کریں